کیا آپ نے کبھی مشن بیدار کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے پاکستان کی جانب سے 28 مائی سن 1998 کے نکلئر دھماکوں سے پہلے ملکی فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کو آپریشن بیدار کا نام دیا گیا انہی دھماکوں کے نتیجے میں پاکستان ایک نکلئر طاقت قرار پایا مشن بیدار کے تحت کہوٹا اور چاگی کی نگرانی پر معمور جنگی جہازوں کے پائلٹس کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر نکلئر بم کے آلات لے جانے والا سیون تھرٹی تیارہ ہائی جیک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بینہ کچھ سوچے اسے ہوا میں ہی تباک کر دیا جائے مشن بیدار میں چاروں جانبی نگرانی کے لیے چار سیکٹرز تشکیل دیا گئے جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگوزہ، کوئٹا اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا نمبر سیکس سکوارڈرن جو کہ سیون تھرٹی تیاروں سے لیس تھا اس کا کام سامان پہنچا رہا تھا اس سکوارڈرن نے اس مشن کے دوران اکہتر مختلف فلائٹس میں بڑی مقدار میں ضروری سامان اور حساس آلات کو بحفاظت چاگی پہنچایا نمبر سیون ٹیکنیکل اٹیک سکوارڈرن جو کہ میراج تیاروں سے لیس تھا اسے مسہور ائر بیس کراچی سے شہباز ائر بیس جیک آباباد بلوچستان منتقل کیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایریا کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پہرہ بھی دیا جا سکے نمبر سیون ٹیکنیکل سکوارڈرن جو کہ ایف سولہ تیاروں پر مشتمل تھا اسے چوبیس مئی کو سرگوزہ سے ہٹا کر بلوچستان بھیج دیا گیا نمبر فورٹین سکوارڈرن کے ایف سیون تیاروں کو چکلالا ائر بیس بھیج کر کہوٹا کے علاقے کی حفاظت کا مشن سونپا گیا نمبر سیون ٹیکن سکوارڈرن کے ایف سکسین تیاروں کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوائی پہرے داری اور گش لگانے کی ذمہ داری دی گئی اس کے ساتھ پاکستان ائر فورٹ کے پاس موجود تمام ریڈارز کو اس طرح پھیلایا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دھماکوں کی ٹیس سائٹ کے آس پاس ایک مکمل گھیرہ بن گیا اس سارے مشن کے دوران بلوچستان کے دالبندین ائرپورٹ نے شہرت حاصل کی جو کہ چاگی سائٹ سے صرف تیس کلومیٹر دور واقع تھا اور تمام سامان اسی چھوٹے سے ائرپورٹ سے اتارا جاتا تھا پاکستان کا نیکل اربام مختلف حصوں کی شکل میں دو سیون تھرٹی تیاروں کا دریئے دالبندین پہنچا تھا ان سیون تھرٹی تیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی پاکستان کے ایف سولہ تیاروں نے اپنے حفاظتی حسار میں لے رکھا تھا جو کہ فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیز تھے جبکہ اس دوران پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے ساتھ ساتھ میزائلوں سے لیز ایف سولہ جنگی جہاز چوبیس گھنٹے گش کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی بیرونی تیارہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل نہ ہو پائے یہ مشن اس قدر حساس تھا کہ یہ تک سوچا گیا کہ اگر ایٹمم لے جانے والا تیارہ اگوا ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے ایف سولہ تیاروں کے پائلٹس کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اگر نیکلر بم لے جانے والا سیون تھرٹی تیارہ ہائیجک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بینہ کچھ سوچے سمجھے اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے اس دوران ایف سولہ تیاروں کے ریڈیو بھی آف کروا دیے گئے تاکہ اس مشن کو دوران کوئی بھی انہیں کسی قسم کا حکم نہ دے سکے پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈرز فائنل ہیں اگر مشن کے دوران انہیں ایر چیف بھی آرڈر بدلنے کا حکم دے تو وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں جب تیس مئی سن انیس سو اٹھانوے کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے زمین کام پھی تو آپریشن بیدار نائنٹی ایٹ بھی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان ائر فورس کے شاہینوں نے اہم ترین کردار ادا کیا جہاں ایک طرف انہوں نے سارا ساتھ و سمان سائٹ تک پہنچایا وہیں ذرہدوں کی نگرانی میں بھی ہمہ وقت مصروف رہے اور یوں پاکستان باقاعدہ نیوکلئر پاور رکھنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا